حضرت عزیز و قارش ٹیٹ جلوہ بار موزز علمائی کرام شورا اعزام نقی بے ہندوستان سامنے بیٹھے موزز سامعین اکرام پردہ میں بیٹھی پردہ نشین خواتین اسلام میرے عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ والکم السلام علیکم اے دیگے ہمیں کولکتا تھی کہ یہ شیعہ ما شاہ اللہ ہمیں اپنا میہمان ہاشی جو دی ایک تائی کو تھا بولو جو دی اپنا را مان بین بولو نا مان بین بولو نا بولو یہ تو اب یہ سائزہ کرنا ہے اے 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 بیج بیج میں جگہ جگہ خالی ہے اگر اے 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 در بچوں کو بیٹھنے کی اگر جگہ ہے تو بیٹھ جا کھڑے کب تک سنتے رہے گا بیٹھ جائے سارے لوگ بیٹھیں تو تھوڑا سا بیٹھ جا رہے میں دعا کر دوں گا سب کے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ دعا کر کے جائیں اللہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کو اٹھانے کو اپنی بارگاہ مقبول عطا فرمالے اللہ ہم سب سے سننے سے زیادہ عمل کی توفتوں کے سیبتہ فرمال اٹھانے جیٹے دعا ہوئے قبول ہوئے جیٹے دعا ہوئے مقبول ہوئے انشاءاللہ یا جو دعا ہوگی قبول ہوگی جو دعا ہوگی مقبول ہوگی ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی حضرت اموس حالی شلام گزر رہے ہیں اور قربان جاؤں دیکھا کہ غریب آدمی ہے انہوں نے مایوس کیوں بیٹھا ہے کیا بات ہے اللہ کے پیغمبر غروبت کی ایسی حالت ہے کہ میرے پاس صرف ایک چادر ہے کبھی میں اس چادر کو پہن کر اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں کبھی اسی چادر کو پہن کر میری بیوی عبادت کر لیتی ہے اللہ کے قلیم ایک وقت کی روٹی ملتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ سے کلان کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں میرے بارے میں شفارش کر دیئے گا شاید اللہ نواز دے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سبحان اللہ بولیدہ ماشاءاللہ میں تمہارا پیغمبر ہوں اللہ تک پہنچاؤں گا کوئے تور پاہر پر گئے اللہ سے ساری باتیں ہو گئی اب وہ جب لوٹنے لگے تو یاد آیا کیا کہ مولا تیرا ایک بندہ ملا تھا بڑا غریب ہے مولا بڑا غریب ہے کچھ نواز دے تو اللہ نے کہا کہ موزہ دنیا میں اس کی قسمت میں یہ چادر کے علاوہ کچھ نہیں اے تو شاعر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد یہ خطا اور کروں گا اب کی کر وہ رہی ہے مرے ایک بعد بھی کوئی آدمی خطا کریں گے مرنے کے بعد یہ خطا اور کروں گا لوگ پیدل چلیں گے میں کاندھے پہ چلوں گا لوگ پیدل چلیں گے میں کاندھے پہ چلوں گا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے انہوں نے مجھ سے بزارش کری ہے اے اللہ کچھ دے دے تاکہ نہیں کچھ نہیں ہے کہہ کہ مولا نواز دے رب قدیر نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اعلان کیا موسیٰ جاؤ وہ تین ماں بیٹے ہیں شہر ہے بی بی ہے بیٹا ہے ان تینوں سے کہنا جو بھی دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو اپنی باردہ میں پرکور کروں گا سبحان اللہ بیٹا مائک کا بڑا بھالو بھائی اب اپنا نمبر دے دینا ہم کلکتہ ضرور بلائیں بیٹا بیٹا تو ایسا کرنٹ مار رہا ہے کہ اُلٹا دے گا بھائی مائک میں کرنٹ آ رہا ہے جو بھی دعا مانگے گے میں اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام لوٹے وہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اللہ نے تیری سن لی تیری دعا مقبول ہو گئی تیری بات کو اللہ نے قبول کر لیا ہے سنو تم خود قسمت ہو رب قدر نے اعلان فرما دیا ہے اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے بندوں سے کہنا جو بھی دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کروں گا سبحان اللہ زہن تو تھوڑا ادھر حاضر کرو میرے بھائی اے بیٹھ آئے بابو اے بیٹھ جا بیٹھ جا جہاں جا گھر ملے بیٹھ جا کھڑے بھترا بیٹھ جا پڑھا لکھا بچہ سبھے بھائی کیا بولا بھائی بولیے کیا بولا بھائی کیا بولا میں آپ لوگوں سننا چاہتا ہوں کیا بھائی کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا شہر بڑا خوش ہوا بیوی کو پیغام سنایا بیوی بھی خوش ہو گئی بیٹے کو پیغام سنایا بیٹا بھی خوش ہو گیا کہ ہم لوگ جو بھی دعا کریں گے اللہ کا فرمان ہے اس دعا کو ہم قبول کر لیں گے تو بیوی کہتی اپنے شہر سے کہ آپ کیا دعا مانگیں گے اتنی مفلسی ہمارے گھر میں غربت ہمارے گھر میں کچھ مانگ لیں گے تو شہر نے بیوی سے پوچھا کہ تم کیا مانگو گی تو بیوی بولے کہ ہم چاہتے نہ کہ ہم خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بن جائیں اب پورے بدل میں زیور آ جائیں ہم رانی بن جائیں تو شہر نے کہا کہ میری بیوی اگر تُو رانی بنے گی تو ہم کو راجہ بن رہا ہوگا تب ہی نہیں شہر ہے بھائی اب بیوی رانی آج شہر کیا کہتے ہیں کہ عام آدمی یہ سٹنگ نہیں کھائے گا اے خوربان جاؤ تو شہر نے کہا کہ ایسا کرو ہم جاتے ہیں میدان میں وہیں دعا مانگ لیں گے آج اب تک تم کو جو مانگنا مانگا بیوی شہر نکلا بیوی جھٹ جائے نماز بیچھائی نماز پڑی اللہ کے بارگام دعا کرے مولا میری صورت کو بدل دے شکل کو بدل دے حسن جمال پیدا کر دے اور پورے بدل میں زیور ساراستہ کر دے اللہ کا اعلان تھا اللہ کا فرمان تھا دعا قبول ہو گئی شکل صورت بدل گئی پورے بدل میں زیور اپنی صورت کو آئینے میں دیکھئی تو دنگ رہ گئی دھر سے باہر آنن سے باہر نکلی روڑ پر ٹھل رہی تھی ایک نوجوان ادھر سے دیوانہ آ رہا تھا گھوڑے پر سوار ہو کر اتنی خوبصورت لڑکی دے کا گھوڑے مٹھا کے لیے جلائے اب اس کا شوہر میدان کیا نماز تو پڑھ لیا سوچا کے دعا کرے لیکن پھر سوچا کہ میری بیوی رانی بنے گی افغانستان کی بنے گی ایران کی بنے گی ترکستان کی بنے گی پاکستان کی بنے گی ہندوستان کی بنے گی کہیں جانا ہم یہاں کا راجہ بن جائے اب وہ پاکستان کرانی بنیا شرطن کروا جائے میدان سے دھوڑا دھوڑا گھر آیا دیکھا بی بی نے آواز دیا دیٹا سے پوچھا اممہ کہاں گے اممی اممی اتنی خوبصورت ہوئی ایک لڑکا بھوڑا بیٹھا کے لیے چلا چلا کیا ہے بھلا ہر ایک لیسومات وہی دعا کیا کہ اللہ میری بی بی میرے ساتھ بے وفائی کری ہے اس لیے اس کی شکل کو پس سن رہت دعا کو بھول ہو گئی سارا جس میں صحیح سلام آتا ہے اور شکل جو ہے ایک دم پس سوڑا اب وہ نوجوان کو دیکھ رہا ہے چاہنا کہلے وہی آدھی چکے گئی یہ جنہ چکے گئے وہی گھوڑے سے پھڑک گئے بھاگی بھاگی گھر آئی شہر کے قدموں میں گر گئی مجھے محب کر دو مجھے محب کر دو شہر نے کام محب کرنے کیا رکھتا تم نے بھی دعا مانگ لی ہم نے بھی دعا مانگ لی تمہاری بھی دعا قبول ہو گئی میری بھی دعا قبول ہو گئی جب کہلا بیٹا تھا وہ جائے نواز مسلہ بھی شایا اور نماز پڑھ کر دعا کیا اللہ ہم لوگ پہلے جس حالت میں تھے اسی حالت میں کر دے سبحان اللہ ماں کی شکل اچھی ہو گئی صورت اچھی ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد گزر ہوا دیکھا وہی حال ہے وہی قربت ہے وہی مفلسی ہے وہی تنگدستی ہے پوچھا دعا نہیں مانگے تھے اگھانے انشاءاللہ دعا توڑے جابیں تو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دعا کر کے کہیں گے انشاءاللہ الحمدللہ ہم ہی بار بار بولیے چھے اگھانے جیٹا دعا ہو بے مقمول ہو بے اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادعونی استجیب لکم میرا پیارا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تم مجھے بکارو میں تیری دعا کو اپنی بارگاہ کا قبول کروں گا اللہ کہتا ہے ایک بات یاد رکھنا یہ زمین پھڑ سکتی ہے آسمان چھک سکتا ہے پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے سور الورب کے بجائے پچھو سے نکل سکتا ہے لیکن اللہ کا کلام جھوٹا ہو نہیں سکتا میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے بکارو تم مجھ سے مانگو میں تیری جھوڑیوں کو رحمتوں سے بھر دوں گا یہ حضرت عمر جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں کوڑا تھا مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں ایک شرابی نہ وہ بوتل میں شراب لے کر چلا رہا تھا اب نظر پڑ گئی حضرت عمر کے آزم کے چہرے پر دورے سے دیکھا تو پسینہ شراب کا نشات ایسے ختم ہوئی تھا اب وہ شراب کا جو بوتل تھا سوچا کہ اب میری خیر نہیں ہے نہ جانے کتنے کوڑے میرے بدن پر پڑیں گے شراب منا تھا شراب کا حکم احکام جاری ہو گیا تھا کہ اب کوئی شراب نہیں پھیے گا مومینوں کے لیے مسلمانوں کے لیے شراب ہرام ہے قربان جاؤ لیکن نوجوانوں سنو وہ میرا اللہ کتنا پیار کرتا اپنے بندوں سے میرا اللہ کتنی محبت کرتا اپنے بندوں سے ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو حضرت فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ اب وہ قریب ہے وہ شخص روک گیا بدن پر کپ کپی ہے شراب کا بوتل کو گمچھے میں لپیٹا ایوب دبا لیا حضرت عمرہ فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے آپ نے فرمایا بھائی یہ کیا بغل میں بغل میں کھا دوایا بولا کچھوں نہیں دودھ حضرت فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ بغل میں کھا بولا حضور بوتل ہے اب بوتل میں دودھ ہے بولا دودھ ہے تا نکال کے دیکھا بولا کہہ کے لئے دیکھئے گا دیکھاؤں کو کیا ہے آہ قربان جا علماء فرماتے ہیں وہ شخص دل ہی دل اپنے گناہوں سے توبہ کیا اللہ سے معافی مانگا رو رو کر اور عزقیہ مولا آئندہ کبھی گناہ نہ کروں گا آج عمر سے بچا لے اب یہ دل دل دعا کا مانگنا تھا حضرت عمر فاروق نے فرمایا اس بوتل میں کیا دکھا بوتل کو نکالا گمچھا سے کپڑے سے بوتل کو نکالا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس بوتل میں شراب نہیں تھا بلکہ گرم گرم دودھ اللہ نے شراب کو دودھ کی شکر میں بدل دیا ہے اس لئے نوجوانوں میرا علماء کہتا ہے اُدھو نہیں استجیب لگو میرا بندہ تو مجھے پکارو میں تیری دعا کو خبول کروں گا انشاءاللہ دعا کو روینت انشاءاللہ بایابان ہو سہرا ہو جنگل ہو مزید ہو گھر ہو سفر ہو حجر ہو جانوں کا میلے اللہ سے لو لگالا دعا کرو انشاءاللہ رب قدید اپنے بندے کی دعا کو اپنے بارگام و قبول فرمار باربار بار 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 انشاءاللہ ایسی بیشی دعا نہیں ایک بڑھیان رستے میں گر گئے ایک نوجوان موٹرساکی لے کے جارہا تھا رہا موٹرساکی سائٹ کھرا کیا اور وہ بڑھیاں کو اٹھایا بڑھیا ہوتھی جتنا جلدی تم ہم کو اٹھایا ہم دعا کرتے ہوتنا جلدی اللہ تم جلسہ اصلاح معاشرہ ہے اور قربان جاؤ اللہ بھرکبیرہ ہم لوگ جلسہ اصلاح معاشرہ تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے اگر ایک بندہ یہاں جو ہزاروں کا مجمع ہے میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں کا مجمع جو یہاں جمع ہے اگر ایک نے بھی علماء کی باتوں پر عمل کر لیا تو ہزاروں کا جمع ہونا مقبول اور جلسہ کرانے والے کا جلسہ سجانا مقبول علماء کی تقریب کرنا مقبول ایک نے بھی اگر عمل کر لیا جلسہ اصلاح معاشرہ ہے پوری رات جلسہ سنتے ہیں اکل بیٹے کی شادی ہے بدھوا تو اسی شادی کی خبر دام جاں سونا بدھوا باغل ہو جائے جہاز نہیں لیں گے جہاز نہیں لیں گے ہمارے علماء تقریر کرتے ہیں کہ جہاز لینا حرام ہے جہاز نہیں لیں گے ہاتھ اٹھاؤ نہیں لیں گے لوگ ہاتھ اٹھاتے نہیں لیں گے۔ سچی ہی عمل نہیں ہوا دادا پوتا جلسہ سننے کے لیے دریا پار کر کے جلسہ سننے کے لیے آیا حضرت مسئلہ بتا رہے تھے ستر عورت کے بارے میں کہ مرد کو گھٹنے سے اوپر کپڑا اٹھانا حرام ہے اور قربان جاؤ جلسہ ختم ہو گیا دعا ہو گئی دونوں دادا پوتا پھر دریا پار کرنا تھا کشتی ہے نہیں ناؤ ہے نہیں پیدا پار کرنا ہے اتنا پانی ہے آگے آگے دادا پار کیا نہ دی پھر پیچھے پوتا پار کیا تو پوتے کی لنگی بھیگ گئی دادے کی لنگی نہیں بھیگ گئی تو پوتا دادے کی نظر پڑ گئی پوتے کی لنگی پر بولہ لنگی کنا پھر لنگی حضرت وہاں تقریر کے سنے نہیں کہ گھٹنے سے اوپر کپڑا اٹھانا مرد کے لیے حرام ہے بولو تم مولوی کے چکر مانگے ہم 20 سال سے دریا اس پار جاتے تقریر سننے کے لیے جو سنتے وہیں چھوڑ دیتے اس پار نہیں لاتے تم ہم کو دیکھیں نہیں ہم لنگی کھولے مدھاما پہنے تریا پار کر گئے بولو فائدہ ہوا جہد لینا جائز ہے بولتے سب معلوم سب کو ہے ایسی بات نہیں کہ معلوم نہیں ہے معلوم سب کو ہے سب پڑھا نکا بیٹھا ہے کوئی جاہل نہیں ہے جس کو سمجھائے جائے سب پڑھا نکا ہے معلوم ہے جہد لینا حرام ہے لیکن لیتے سا 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 آجا شراب کینا گیا ہے حرام آہا زینہ کرنا سودھ کھانا سوبر کا گوش کھانا آج جہد لینا آجا شراب کیا ہے ہم ابھی کچھ بولیں نہیں آپ سمجھ گئے آپ سمجھ گئے سونا علماء فرماتے ہیں کہ مان کر جہد لینا حرام ہے جیسے سودھ کھانا حرام ہے زینہ کرنا حرام ہے کتا کا گوشت حرام ہے سوبر کا گوشت حرام ہے اسی طریقے سے جہد مان کر لینا حرام ہے اے شکا اب لوگیں اے لوگیں بھائی جہد لیں گے نہیں لیں گے آجا آہ... کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے کئسر و کسرہ کی کردنیں جھکانے والے خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے ایسے تھے محمت کے گھرانے... اللہ... وہ مسلمان کہاں گئے وہ مسلمان خربان جاؤ آج تو عالم یہ ہے جلسہ اصلاح معاشرہ ہم لوگ کرتے ہیں اے نوجوان جلسہ کرو میری دعا ہے الحدللہ جلسہ کرو لیکن جلسے میں جب آؤ تو علماء کی باتوں کو سنو تو عمل کرنے کی بھی کوشش کرو عمل کرنے کی بھی کوشش کرو تاکہ آپ کا آنا مبارک ہو جائے آپ کا آنا مقبول ہو جائے آپ کا بیٹھنا مقبول ہو جائے آپ کا سننا مقبول ہو جائے اور جلسہ سجانے والے کا سجانہ مقبول ہو جائے عمل کی تو نیت کرو کہ جہز کیا ہے علماء کیا فرماتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے ان باتوں پر تو عمل کرنا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو جہز کی اوپر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیں سنیں گے انشاءاللہ رہیے کسی بھی حال میں چرچان کیجئے ایک وعیاد رکھنا علماء فرماتے ہیں اکابرین فرماتے ہیں اس انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے جب کوئی انسان کسی کے آگے ہاتھ خیلا دیتا ہے کسی کے آگے جب کوئی ہاتھ خیلاتا ہے اس کی عزت اس کی نگاہوں پر ختم ہو جاتی ہے ہم یک لاکھ روپے سنگی سے لیے دیر لاکھ روپے سنگی سے لیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میری عزت سنگی کی نگامہ پر قرار ہے اے نہیں نہیں آپ کبھی سنگی کیا جاؤ گے تو وہ دل جمی کے ساتھ ہسی خوشی آپ کا استخبال نہیں کرے گا وہ تو مجبوری میں لازے لے حاجے کرے گا دل دل وہ لے گا یہی کمینا ہے کرجام وڈبایا آیا ہے ملبہ صحیح جگلچ سے بھولا بات ہے اب 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 بات سچے تقریب کر کے نیچے اترے ڈلوابو ماں تنویز عقی صاحب جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ نوجوانوں خوش نصیب ہو کئی سے ایسے چہرے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ سواب بتا فرماتا سبحان اللہ یہ وہ قرآنی قفلہ ہے علماء کی جماعت جن کے چہرے کو دیکھنا بھی سواب ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا سواب قرآن دیکھنا سواب خانے کعبہ کو دیکھنا سواب علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی سواب بیٹھے رہو نظر ادھر جہی رہے تو نوجوان نے کہا کہ حضرت ایک منت رکھئے ہم نے کہا بولو بولا بھی تقریر کیا کہ ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے ہم نے کہا کہ ہاں حضور نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اب باپ جنت کا دروازہ میں سے سب سے بڑا دروازہ باپ ہے کہا کہ میں او بات تو سمجھا ہم ابھی گلے چھو لیکن کچھ نہ ہی چھوڑ گی ماں باپ کے قدم کے نیچے جنت ہے ساتھ سسور کے قدم کے نیچے کچھو ہے کی نہیں ہے آپ لوگ نہیں بولتے ہم نے کہا بیٹا بیہاں بیلو بولنا ہے بلد ٹھیک ہے کچھو ہے ساتھ سسور کے قدم کے نیچے بھی کچھ ہے تو بڑا خوشوہ بولا جردی بولیے کیا ہے ہم بولے تھپا جگاری ہے واشنگ مشین ہے پنکھا ہے برتن ہے جھارو ہے لویا رہیے کسی بھی حال میں چھرچان کیجئے خود کو کسی کے سامنے خود کو کسی کے سامنے رسوہ نہ کیجئے رہیے کسی بھی حال میں چھرچان نہ کیجئے گھر میں ضرور لائیے بیٹی جھرچان درد بھائی خود آج تو آج تو آلم یہ ہے اللہ ورکبیرہ کہ گھریب کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے گھریب کے گھر میں شادی کرنے والا کوئی نہیں ہے سب سمیندار کو دیکھتا ہے سب کوٹھی والے کو دیکھتا ہے سب حویلی والے کو دیکھتا ہے وہ ضرور لائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیکہ مدینہ مدینہ کی گلیوں سے گزر کر عیدگاہ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے یہ حسین بیٹھا ہے حسن امگلی پکڑ کر چل رہے ہیں اللہ کے حبی نے دیکھا کہ ایک بچہ زارو قطع رو رہا ہے آپ نے فرمایا بیٹا حسین میرے کندھے سے نیچے اتارا حسین کو کندھے سے نیچے اتارا آمینہ کلار اس بچے کے قریب جاتے ہیں گھڑھروں کے پل بڑھتے ہیں ارشاد فرماتے بیٹا آج تو عید کا دیر ہے آج تو خوشیوں کا دیر ہے لیکن تیرے آنکھوں میں آنسو کیسا ہے اور تیرے بال یہ گرد و غبار کیسے ہیں تیرے بدن میں یہ مہلے کپڑے کیسے ہیں وہ بچہ اور زارو قطع رونے لگا کہتا ہے آمینہ کلار بدن میں تو نئے کپڑے اس کے ہوں گے جس کے سر پہ باپ کا سایہ ہوگا تیل تو ان کے بالوں میں لگے ہوں گے جس کے سر پہ ماں کا سایہ ہوگا یا رسول اللہ میں تو یتین ہوں نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے آمینہ کلال کے آنکھوں مہنسو آگئے آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا مسکراؤ کیا تُو نہیں چاہتا کہ تُو میرا بیٹا بن جاؤ میں تیرا باپ بن جاؤں سبحان اللہ بولا وہ بچہ خوش ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر گھر آئے امم آئیشہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں فرماتے آئیشہ دروازہ کھولو دیکھو میں کسی لے اللہ اللہ یہ واقعہ کہ میں لازمت پورا کرنے کی کوشش کروں گا امم آئیشہ نے اس بچے کو دلہا بنایا مدینے میں انگام سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں گے ہم لوگ نماز عدا کریں گے اللہ کے نبی تو نماز پڑھنے جارے تو لوٹ گئے راستے سے گھر آئے نہ جانا رہے کبھی زریب بیٹیوں کو بھی اپنی بی بی بناو یتین بچیوں کو بھی اپنی بی بی بناو یتین بچیوں کو بھی کمکک اپنے گھر کی بہو بناو شاید اللہ اس یتیم کے قدموں کے سزقے ماں آپ کے گھر کو جنت بنا دے محان اللہ شاید اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے شکم میں تھے جب اس دنیا میں تشریف لائے ماں کے شکم میں تھے یتین ہو گئے بابتہ سایہ سر سے اٹھ گیا ہا 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 یتین پیدا ہوئے اور یتین کا مقدر بڑا اجالہ ہوتا ہے ایک بات یاد رکھے گا حدیث میں ہے کہ محلے میں اگر کوئی یتین کوئی گھر میں یتین ہے اگر اس یتین کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے تو اللہ کے ربیر شاہد فرماتے کہ اس محلے مجھ سے بہتر خوبصورت گھر کوئی نہیں جس گھر میں یتین کے ساتھ اچھا سلوک ہو اور جس گھر میں یتین ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو تو وہ گھر سب اس سے برا گھر ہے اس محلے کے اندر یتین کا بڑا مقام ہے جب کوئی بچہ یتین ہو جائے اللہ کے ربیر شاہد فرماتے آگے کہ اگر کوئی یتین کے سر پہ ہاتھ رکھ دے یتین بچہ ہے چھوٹی بچی ہے چھوٹا بچہ ہے اگر اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھ دے اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں اس ہے تھیلی کے لیچے جتنے بال آئے گا اللہ اس کے آمنامہ آمال مطنی نیکیاں تا فرمائے گا سبھان اللہ اللہ نمازد ہے جماعتی والے لوگ ہیں تبلیغ والے لوگ ہیں آپ کی ہاں نفتہ نہیں کرے گا بلے کہے بلے آپ تو نمازوں نہیں پڑھتے بلے کی بلے نماز میں پڑھیں کی بلے نماز پڑھوے گیا دھمدہ اتنا مسئلہ خرید کے لائے گھر میں نماز اور سارے نماز انگر میں نماز تو اس کی بی 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 بولی یہ کون نماز پڑھ رہے ہیں مزی جائیے گا تو بی 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 بولا تم چکچا بھو ہم پریکٹس کر رہے ہیں ہم پریکٹس کر رہے ہیں دو دل پریکٹس کیا اگوہ کو ساتھ لیا بیٹی والے کے لڑکا والا کیا جا کے پہنچا رات ہو گئے یہ بولا کیا بات پہنس آئے وہاں پہنس آئے ٹھیک کھانا پینا کھائیے سوئیے کل صبح ناشتے کے بعد دفتگو کریں گے اب صبح فجر میں جماعت ہو گئی مزید میں گھر والے نے اٹھایا مہمان کو کہ بھئی اٹھئے ٹائم نکلا جا رہا فجر کے نماز نہیں پڑھیں گے پانی لگے دیا وزو بنایا مزید کیا دو مینٹ کے اندر مزید سے نکلی گھر والے کو تشویش مزوئی کیا بات ہے کوئی تکلیف لی کیا مزیدوں نماز نہیں پڑھیں گے تو پوچھا کہ نماز نہیں پڑھلا ہوگی بھلا پڑھلی بھلا پڑھلی تو کئے رکھات کریں بھلا پچاس رکھات بھلا پچاس رکھات جو آگوا تھا دلے دلے لگتا ہی کمگم دیا ہے بھلا نینے بھولت کر آج لیچے گئے ہم لوگ کل پوٹن ساٹھ رکھات نماز پڑھ کے نکلیں دن کو تو سیکھو دن کو تو جانا دن کو تو سمجھو اور دن سمجھ اسی کی آئے گی جس کے دلوں کے اندر میں دن کی محبت ہوتا جس کے سینے میں دن کی محبت ہوگی وہی دن کو سمجھے گا وہی صحیح طریقے سے دن کو اپنائے گا اس لیے نوجوانوں اللہ حق پر کبیرہ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ گھر میں ضرور لائے بیٹی غریب کے گھر میں ضرور لائے بیٹی غریب کے لیکن کسی غریب سے لیکن کسی غریب سے سوٹا نہ کیجئے رہیے کسی بھی حال میں جھر جان نہ کیجئے خود کو کسی کے سامنے رسوہ نہ کیجئے رہیے کسی بھی حال میں چر جان نہ کیجئے جان نہ کیجئے اس کا ایک شرور رہ گیا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں انشاءاللہ خوال اللہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھیت ہے سارے کسان در بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری زمین ہے یہ ہماری کھیت ہے یہی پر آل ہے میرا بھائی کا کھیت ہے ارال ہوئے جنب اب ادھر میری بھائی کی کھیت ہے ادھر میری کھیت ہے ادھر روڈ ہے اب روڈ کے ادھر میری کھیت ہے اب اتنا پھاوڑا اتنی پھاوڑی چلاتا ہے کہ وہ روڈ خبار دے ملو بات صحیح جگل روڈوں کو ملا رہا اپنی زمین میں اچھا جو آل ہے اس کو بھی نہیں بخشتا پتا یہ چلا کہ چارے پاس سال کے اندر میں وہ جو آل ہے آر 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 گولے چھے اتنا موٹا آر چھے اتنا پھتلا پھاوڑا ادھر سے یہ چھانٹ راز ادھر سے وہ چھانٹ چھانٹ چار انگر چھانٹ چھانٹ پہ ہمارے ایک پالیشت جو حدیث کے اندر میں سنو نوجوان حدیث کے اندر میں اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں جس نے اگر کسی کی ایک پالیشت زمین قبضہ کر لیا کتنی زمین ایک پالیشت زمین اگر کسی نے کسی کی ایک پالیشت زمین قبضہ کر لیا تو اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں یہ زمین جو دنیا کی زمین ہے ساتھ تاکہ مطابق اللہ زمین کو توب بنا کر اس کے گلے کے اندر بڑھا لے گا ایک پالیشت زمین اگر کسی نے کسی کا قبضہ کر لیا ہے اس لئے کسی کی زمین کو دبانا نہیں ہے کسی کی زمین کو قبضہ نہیں کرنا ہے اللہ جتنا دیا ہو تمہیں میں خوش رہا کرو کسی کی زمین دبانے سے کوئی زمین والا نہیں بنتا ہے انشاءاللہ عمل کریں گے جلہاد اکھائیں انشاءاللہ کتنے لوگ عمل کریں گے کسی کی زمین نہیں دبائیں ملتی ہو جس زمین سے بچوں کو روٹیاں ملتی ہو جس زمین سے بچوں کو روٹیاں ملتی ہو جس زمین سے بچوں کو روٹیاں ایسی کسی زمین پہ ایسی کسی زمین پہ قبضہ نہ دیجئے رہیے کسی بھی حال میں چرچاں نہ کیجئے خود کو کسی کے سامنے رسواں نہ کیجئے رہیے کسی بھی حال میں چرچاں نہ کیجئے جہز مانگ کر لینا حرام ہے سود کا لینا حرام ہے سود کا دینا حرام ہے شراب کا پینہ حرام ہے زنا کا کرنا حرام ہے اسی طریقے سے جہز مانگ کر لینا حرام ہے انو جوانو صحابہ کرام نے نکاح کیا ہے قربان جاؤ کسی صحابی نے جہز مانگا ہے اللہ کے نبی نے کیارہ نکاح فرمایا تو بتاؤ حدیث کی کسی کتابوں میں روایت ہے کہ آمینہ کلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہز مانگا ہوں تب تابعین نے نکاح کیا ہے کہ کسی سے ثابت ہے کہ جہز مانگا ہوں اولائے اولیاء اقرام نے نکاح فرمایا ہے اولیاء اکرام کی بات تو بہت دور کی بات ہے اور تب تابعین کی بات تو بہت دور کی بات ہے اولیاء اکرام کی بات تو بہت دور کی بات ہے ہمارے اکابرین کی بات تو دور کی بات ہے اپنے علاقے میں کسی عالم دن نے نکاح کیا ہو وہ جہز مانگا ہو بتا سکتے ہیں ہمارے آپ کے علمے میں ہے کوئی مولی صاحب یہاں کر لو چکے وہ پھٹ پھٹیا لے لو چکے لیا ہے مانگا نہیں ہوگا وہ مانگے نہیں ہوں گے لڑکی والا خوشی سے دیا ہو اگر بیٹی والا اگر بیٹی والا خوشی سے موٹر سائکل دے دے پلنگ دے دے فریج دے دے کچھ بھی دے دے خوشی سے دے دے تحفہ سمجھ کر قبول کرو کوئی اگر خوشی سے دینا چاہتا ہے تو آپ منا بھی نہیں کرتے ہیں کہ تحفہ کا لینا نبی کی سنت ہے تحفہ کو آپ منا نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی تحفہ میں کچھ دے دے تو خوشی خوشی قبول کر لو لیکن مانگنا نہیں ہمارے علماء مانگ کے نہیں ہیں علماء مانگ کے نہیں ہمارے لڑکی والا اگر خوشی سے دے دیا ہے اسے حدیعہ سمجھ کر تحفہ سمجھ کر قبول کر لو یہ نبی کی سنت ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ کوئی تحفہ لاتا اللہ کے نبی اسے قبول فرما لیتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کسی کو تحفہ دیتے وہ خوش نصیب ہی اپنا سمجھتا اس تحفہ کو اپنے بارگاہ اپنے پاس میں قبول کر لیتا تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تحفہ کو لیا کرو تحفہ سے محبت بڑھتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاز کو جہاز کو تحفہ سمجھ کر اب تحفہ مانگنا شروع کر دیئے یہ تو بہت برکات تحفہ ہو جائے گا یہ بہت بڑا تحفہ ہو جائے گا کل قیامت کے دل اللہ کے دھرے میں کھڑا کرے گا اللہ اپنی عطالت میں کھڑا کرے گا اللہ پوچھے گا اوہ میرا بردہ ایک لاکھ روپے لڑکی والے سے لیا تھا یہ قسمت کا پیسہ تھا یہ قیسہ پیسہ تھا اے ہی اس کا حساب دو اور ایک بات یاد رکھنا نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے ہم نے دولت دیا حج کیوں نہیں کیا ہے لیکن قربان جاؤ مال کے بارے میں دو سوال ہوگا آہا مال کے بارے میں ایک سوال ہوگا اے بیٹا ہے اے جب روحیہ سام جو جو تکریر کر دیکھ نوجوان کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بیٹھ گیا دس منٹ گرد پھر کھڑا وہ نے کہا ہوا بہت جور سے لگ لوگ گیا مویٹا کچھ دیر بیٹھ جا میری تکریر ختم ہونے والی ہے بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد میری تکریر ختم ہو گئی تو بیٹھا ہوا تو میں نے کہا کہ جو بولا نہیں جائیں گے میں نے کہا کہیں نہیں جائے گا وہ نے کیا کرنے جائیں گے جو کرنے جارے تھے یہی ہوگی آپ جانے کی ضرورت نہیں مال کے بارے میں دو سوال ہوگا مال کے بارے میں کیا سوال ہوگا دو سوال ہوگا مال کے بارے میں اس لیے کہ ایک دھنٹے کا ٹائم ملا ہے مجھے اب یہ سمجھ ملیے کہ سارے گیارہ ہو گیا ہے سارے گیارہ 48 میں نے شروع کیا ہے 20 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے 20 منٹ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بات پھوری کریں مال کے بارے میں کہاں سے کمائے 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 کس رستے سے کمائے اس کا پہلے حساب دے دو اللہ پوچھے گا کہاں سے میرا بندہ کہاں سے کمائے مال محنت کری مزدوری کیا خیت میں کیا کرتے ہیں کہ اناج بویا اس سے پیسہ آیا آہا یا کہی سرویس کری نوکری کری کہے سے کمائے پہلے اس کا حساب دے دو اس کا حساب آپ دے دیئے کہ اللہ ہم محنت کرتے تھے ہم کاشتکار تھے یا اللہ کھیتوں میں محنت کرتے تھے یہ میری کمائی ہے اس کا حساب دے دیئے اب اللہ دوسرا سوال کرے گا اب یہ جو پیسہ تمہارے پاس میں تھا اب اس پیسے تو تم کس کس رستے میں خرچ کی اب اس کا حساب ہو جوہ میں خرچ کیا شراب پینے میں خرچ کیا غلط کاموں میں خرچ کیا توائفوں کے کھوٹے پر خرچ کیا ناجائز کاموں میں خرچ کیا حرام کاموں میں خرچ کیا یا مسجد بنوایا مدرسہ بنوایا غریبوں کو کھانا کھلایا ننگوں کو کپڑا پہنائیا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کا حساب دو قربان جاؤ اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں جب تک بندہ اس کا حساب حشر کے میدان اللہ کی بارگاہ مدی نہیں دے گا اپنے قدم کو ہلا نہیں سی اللہ اللہ یہ نوجوانوں حلال لوزی کماؤ حلال لوزی کماؤ لیکن صحیح رستے پر خرچ کرنا گناہوں کے رستے پر اپنے مال کو خرچ مت کرنا اپنے پیسوں کو غلط رستے پر کبھی خرچ مت کرنا اس لئے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا اور کبھی بھی غلط طریقے سے پیسہ مت کمانا کبھی بھی غلط طریقے سے پیسہ مت کمانا اس لئے کہ اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں حرام میں پلنے والا خون جنت کی خوشبو تک نہیں سوئے سکتی اللہ اکبر کبھی رہا ہم نے بچوں کو حرام کھلاوگے بچہ فرما بردار نہیں ہوگا بچہ فرما بردار نہیں ہوگا بچہ میں فرمان ہو جائے گا حرام کھلاوگے غلط پیسے سے بچے کی پرورش کروگے وہ بچہ وفادار نہیں ہوگا باپ کا وہ بچہ بے وفا ہو جائے گا اور آپ اپنا ٹھک نہ چہنم بنا رہے ہو اس لئے کسی کا حرام مان نہیں لینا ہے یہ جہز بھی مانگ کر لینا حرام ہے اس لئے کسی لڑکی والے سے کسی لڑکی والے سے مانگ کر جہز دے لینا ہے سود کا نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے ایک بات یاد رکھنا جتنا گناہ سود لینے والے کو ہو اتنا سود دینے والے کو بھی ہے اور اتنا ہی گناہ سود پر گواب بننے والے کو دیکھنے بات یاد رکھنا ہے اگر کسی کا قرضہ ہے تو ادا کر دینا قرضہ ادا کر کے مرنا قرضہ ادا کر کے مرنا اگر یہ گھرکیہ بھی ہم سیتا ہے تو دیکھے مرنا نہیں ہے پیسہ دینے کے زمین بیچو زمین بیچ کے دو زمین بھی نہیں ہے بیٹا کو بولو بیٹا بھی نہیں دے سکتا ہے تو سے معافی مانگ لو جس کا قرضہ ہے معافی مانگ لو کہ بھئیہ ہم پیشہ آپ کا نہیں دے سکتے ہیں اب ہم کو معاف کر دو اگر آپ ہمیں معاف کر دو گے تو میرا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ کی بارگاہ ملے جائے گا یا اللہ یہ میرا دنیا کے اندر میں میرا پیسہ لیا میرا پیسہ نہیں لوٹایا ہے قربان جاؤ جو تو جو مولی صاحب کا دین ہوگا اللہ پوچھے گا اس کا پیسہ کیوں نے دیا کیوں پیسہ واپس نہیں کیا میرا بندہ کہہ گا مولا بھول ہو گئی یا ہم نہیں دے پائے اب تو یہاں تو بدلے کا دین ہے اب یہاں تو بدلے کا دین ہے وہاں سونا چاندی ہے نہیں دان یوں ہے نہیں چاول آتا ہے نہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں تو پیسے ہیں نہیں تو قرضہ کیسے آدھا ہوگا اللہ کے لئے انشاءات فرماتے ہیں کہ جس کا قرضہ ہے اس کے اوپر میں میرے اوپر میں کسی قرضہ تھا اب وہاں کچھ ہے اللہ نے کہا کیسے آدھا ہوگا تو میری جتنی نیکیاں اس کو یہ دی جائیں گے قرضے والے کو پیسے والے کو میری نیکیاں دے دی جائیں گے پھر بھی اس کا قرضہ آدھا نہیں ہوگا تو آگے علماء فرماتے ہیں کہ وہ جس کا قرضہ تھا اس کا گناہ میرے سرسرہ کرتے ہیں فائدہ ہے اگر کسی سے لوگ تو دے دو پریشانی لوگ قرضے لیتے ہیں قرضے حسنہ لیتے ہیں تو جب لیا کرو تو بابس کر دیا کرو اور سنو علماء فرماتے ہیں اگر کسی سے قرضہ لیا کرو جس کی نیت صاف ہو قرضہ آدھا کرنے کی تو اللہ غیبی نظام چلاتا ہے اللہ راستہ پیدا کرتا ہے اور ٹھیک وہ انسان نیت کی وجہ سے اپنے قرضے کو آدھا کر دیتے ہیں عمال کا دار و مدار نیت پر ہے ایک آدمی لوگوں سے قرضہ لیتا تھا ایک آدمی لوگوں سے قرضہ لیتا تھا لیکن اس کا ریکارڈ تھا کہ وہ قرضہ لے کے قرضہ واپس نہیں کرتا اسی علاقے میں ایک آدمی ایسا تھا جو لوگوں کو قرضہ دیتا تھا اس کا بھی ریکارڈ تھا اس کا پیسہ لے کے کہ کوئی مرتا نہیں تھا وہ سر کر لیتا دونوں میں ٹکر ہو بولا پانچ ہزار چاہیے بولا لے جاؤ کب دے گا بولا ایک مہنا بعد لے جا بہت خطرناگ آدمی ہے اس کا پیسہ واپس کر دیا بھلا تم چمچاب رہو کچھ بھی ہو جہاں اپنا ریکوڈ نہیں توڑیں گے پیسہ تاریخ پر نہیں پہنچا صفائی کو بھیجا پکڑ کر لے گیا تین دن بعد پیسہ نہیں پہنچا یہ خود گھوڑے پہ بیٹھ کر صفائی کو ساتھ لیا اس کے گھر پہ پہنچا تو پتہ یہ چلا یہ تو دھو بھی ہے کپڑا دھوتا ہے گھاڑ پر ہوگا تو بستی سے نکلا تو اس کی بیوی دیکھے کہ گھوڑے پہ سوار ہوگی آرہ شوہر سے بولا کہ آپ کی خیریت نہیں ہے وہ تکیہ آرہا جل جل کا پیسہ نکال گا ہم جان دے سکتے ہیں اپنا ریکوٹ نہیں توڑیں گا بھلا ہاں دیکھا بھائی جو بھلا آنے دو بھلا آپ کا کیجئے بھلا کریں کہ چار پائی ہمیں لیٹ جاتے ہیں یہ سفید چادر اڑھا دینا تم بیٹھ کر رونا وہ پوچھے گا کیا ہوا بولنا کہ ندی میں کپڑا دھو رہا تھا گھرہ پانے میں ڈوب کے مر گیا ہے آج مر گیا ہے کہ کا پیسہ ہم نے کہا ہے کیا ہوا اس کی بیوی رو رو کر بولی کہ ملک کام کریں کسمت خراب بار اب تو ہم بیوا ہو گئے میرے بچے ہی ڈوب ہو گئے اب میری پرویش کیسے ہوگی میرا شہر مر گیا ملچہ مر گیا ملچہ مر گیا ملچہ اپنے صفائی کو یہ بھولا گئے تو میرا ڈکورٹ توڑ دے گا میرا پیسہ دے گا آج کب کوئی مرا نہیں ہے یہ مر گیا میرا ڈکورڈ توڑ رہا ہے ہم اپنا ریکوڈ توڑنے نہیں دیں آستورہ نکالو اس کا بدن کا چمڑا ادھر دے گا آئی چار پائی میں سن رہا تھا چار پائی میں سن رہا تھا جیسے ہی آستورہ لے کے چار پائی قریب جاگے چادر اوٹھایا ہوتکے بیٹھ گیا وہ لینے ہو جھو رہا ہونے ریکوڈ توڑی اگلو جگے یہ پیسہ لے لیجئے اس لئے کسی کا قرضہ نہیں رکھنا ہے اگر کسی کا قرضہ لے لو ادا کر دینا ہے کسی کا پان کھایا ہے پیسہ نہیں دیئے ہو یاد آ جائے اس کا پیسہ واپس کر دینا کسی کی دکان پر چائے پیئے ہو پیسہ دیئے بغیر وہاں سے چلے گے یاد آیا ہے اس کے پیسے کو یاد ہو اس کے پیسے کو واپس کر دینا کسی سے قرضہ لیے ہو چاپنا ہو غیر ہو اس کے پیسے کو ادا کر دینا ہے دنیا میں دنیا سے اللہ اکبر قبیرہ ساپ و ستھا ہو کر جانا ہے اللہ کی بارگام اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جانا ہے انشاءاللہ توبہ قربے نکھانے ہیں ہاتھ رہے انشاءاللہ کتنے لگ توبہ کر رہے ہیں اپنے گناہ سے ہمارے ساتھ میں میرے مائے میرے ساتھ میں تین بار بولے اللہ کے نبیر شاہد حرماتے کر تمہارا گناہ زمین کے زداد کے برابر کیو نہ ہو آسمان کے زدادوں سیkeiten سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو لکھوں ترختوں سے زیادہ کیوں نہ ہو سمندر کے جھاٹ کے برابر تمہارا گناہ کیوں نہ ہو آسمان کے سیتاروں سے برابر تمہارا گناہ کیوں نہ ہو اللہ تمہیں ایسا پاک کر دے گا جیسے ابھی کوئی بنچہ اپنے مانگ پیٹ سے پیدا ہو گا سبحاناللہ زباناللہ بلدو اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ حدیث کے اندر میں ہے کہ اگر بندے سے دین میں پورے دین میں ستر مرتبہ اگر گناہ ہو جائے ستر مرتبہ اگر گناہ ہو جائے شیطان ورغلہ دے شیطان پہکا دے گناہ دے ہو تو ستر مرتبہ توبہ کر لو اللہ تیری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ستر مرتبہ بھی گناہ کر بیٹھے ہو تو ستر مرتبہ توبہ کر لو اللہ تیری طوبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اللہ تیرے گناہوں کو دھو دے گا آئے اقبال یاد رکھنا یہ میرا جھپا ہے دھونے کے لیے کمسکم ایک والٹی پانی چاہیے بھئی کتنا پانی چاہیے ایک والٹی پانی چاہیے آپ کا شٹر اگر گندہ ہو جائے اس کو دھونے کے لیے کمسکم آدھا بالٹی پانی چاہیے بھئی آپ کا پرسہ اگر گندہ ہو جائے لنگی گندی ہو جائے اس کو دھونے لیے کمس کم آدھے سے ایک بالتی پانی چاہیے لیکن قربان جاؤ ساری زندگی کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک بالتی آنسو کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی رشاہ فرماتے ہیں کہ صرف تم آنسو کا ایک قطرہ اللہ کی بارگاہ میں بہا دو اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دے این شکل جنابی علیہ صاحب آبی اشتیز دیائے ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دے جہاں بہت سارے نوجوان آئے ہر ایک کا قطرہ آر برچی آمی الحمدللہ اپنا آمی مہمان آجے آر مہمان کا اکرام کرنا نبی کی سنت ہے مہمان کی خدمت کرنا نبی کی سنت ہے مہمان کا عزت کرنا نبی کی سنت ہے تو الحمدللہ سلمہ آپ نے میرا اکرام کیا ہے آپ نے میری عزت کری ہے انشاءاللہ ایک کا قطرہ آر بولتے چاہے چاہے جو دی اپنا رہا مانویں تو انشاءاللہ بولتے چاہے مانویں انشاءاللہ اب بولتے چاہے یہاں تو کوئی مسجد کا جلسہ نہیں ہے مدرسے کا جلسہ نہیں ہے یہ جو ہمارا موجوان بڑی محنس سے بڑی محنس نیس جلسے کو سجا جائے الگے جلسہ کینسل ہوتے ہوتے بچا کینسل ہوتے ہوتے بچا بارش موسم کی وجہ سے لیکن اللہ کا کرم ہے اللہ نے موسم کو خوشگوار بنایا یہ جلسہ سجا لڑکوں کی محنت کو اللہ نے قبول کر لیا محنت کو قبول کر لیا اللہ نے قبول کر لیا تو انشاءاللہ الحمدللہ سلم والحمدللہ تو معزوز سامین اکرام آمی اکھانے بولتے چاہے چاہے انشاءاللہ کہ جو موجوان جلسہ اسلاح معاشرہ ہے آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ گناہوں سے توبہ کر لیا ہے تو آپ گناہوں کے قریب تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ موت پیچھے گھڑی ہے موت پیچھے گھڑی ہے کبھی اس جسم سے روح نکل جائے کہنا مشکل ہے نا جانے کتنے نوجوان کو یہ زمین کھا گئی ہے نا جانے کتنے نوجوان اللہ اکبر کبیرہ موت کا لقمہ بن چکا ہے نا جانے کتنے پہلوان چلا گیا ہے اے میرے بچوں تم کیا سمجھتے ہو ابھی تو ہم نوجوان ہیں ابھی بازووما طاقت ہیں ابھی تو ہم بوڈی بیلڈر ہیں ابھی تو ہم جیم کھٹتے ہیں مجھے موت نہیں آسکتی موت نہیں آئی یہ نوجوان مرتا ہے نہیں مرتا ہے خوشکی بارک سے زیرو مائل کا فاصلہ دو سے آئی کلیمیٹر ہوگا یہ نہیں فاصلہ ہوگا ابھی ایک نوجوان دولا بنا ہے بدن میں حلدی لگی ہے ہوتن لگا ہے قربان جاؤ وہ کل بارات میں کے جائے گا تئیس سال کا ہٹا کٹا نوجوان بارڈی بیلڈر نوجوان جن ہٹنے والا نوجوان ٹی شٹ دو ساتھی آیا اس کا دوست آیا گھر بھر سلام دعا ہوئے سلام دعا کے بعد اچھا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیں شکایت ہے کہ آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے میں اپنے مائل والے سے آپریٹر صاحب سے کہوں گا کہ بیٹا دیکھو کچھ اگر بن سلتا ہوتا آواز کو ٹھیک کرو مشن بھی سامان ہے کبھی کچھ ہو سکتا ہے اس میں یہ دو ساتھی پہنچا دو ساتھی رات آٹھ سارے آٹھ کے قریب پہنچا سلام دعا ہوئی بیٹھا بھولا بھائی دس منٹ کے لیے زیرو مائل چلو نا ایک کام ہے تو دوست نے منع کر دیا نہیں ہم نہیں جائیں گے بھولا چلنا تو نہیں جائے گا تو کام نہیں ہوگا تو اس کی ماں نے منع کر دیا کہ بیٹا دیکھنے ہی رہے اس کے بدن میں حلدی لگی کل بھارات جائے گا گھر سے باہر کہاں جائے گا گھر سے باہر کہاں جائے گا لیکن دوست اسرار کرتے رہے بازید ہو گئے تو نہیں جائے گا تک کام نہیں ہوگا دس منٹ کے لیے چلو دوست کی بات وہ ٹال نہ سکا یہ تینوں دوست وہ لڑکا جو دولہ کل دولہ بنتا کل بارات لے کر جاتا وہی ہاپ پینٹ وہی ٹی ڈشٹ میں اب وہ تینوں نوجوان یقین موٹر سیکل میں بیٹھا تھا زیرو مائل گول چکر گیا اللہ اچھا وہاں سے کٹھیار کی طرف جو راستہ گیا ہے جو روڑ ابودھری مورا مور سے تھوڑے فاصلے پر گیا ہوگا سو دو سو قدم کے قریب میں پیچھے سے تیز لفتار سے گاڑی آئی رات کا وہ ساڑھے آٹھ منوں کے قریب سمیہ ہوگا ایسی تک کر ماری کہ تینوں دوست روڑ پر ہی اسپورٹ اللہ 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 ماں کومہ میں چلی گئی چار مہینے تک اس کی ماں کو ہونش نہیں آیا باپ پاگل کے جیسا کرنے لگا اور قربان یا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس گھر سے یہ دولہ بنتا آج اس گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے اے نوجوانوں نہ جانے کتنے نوجوان تو یہ موت کا لقمہ بن چکا ہے اس لیے میرے بچوں آخرت کی تیاری کرو قبر کی تیاری کرو حشر کے میدان کی تیاری کرو اور آخرت کی تیاریوں میں سے سب سے اچھی تیاری یہ ہے سب سے پہلی تیاری یہ ہے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ وقت جب نماز کا ہو جائے تو نماز ادا کرنا سب سے پہلے نماز ہے سب سے پہلے کون سامنے بولو حشر کے میدان میں سب سے پہلے پہلے پسکی ہوگی آہ نماز کی ہوگی آپ نے بادا کیا ہے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے ٹھیک ہے کل سے تم نماز نہیں پڑھتے تھے یہ ٹھیک ہے بھول ہوئی ہے اللہ کے بارگامہ توبہ کر لیا ہے تم نے توبہ کر لیا ہے اپنے گناہوں سے انشاءاللہ لیکن آج بادا کرو کہ انشاءاللہ اس پیجلسے سے پیغام لے کرو کہ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ یہ آہد کرتے ہیں کہ آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے ماشااللہ آج آج آہ فرمائش فرمائش ہے ہاں فرمائش ہے انشاءاللہ فرمائش بھوجبوری سنانے کی فرمائش انشاءاللہ میں پوری کر دوں گا حضرت نو علیہ السلام او خوروان جاؤ یا اللہ ہمارے نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا ہے ہمارے بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے تاکہ جلسہ سے پیغام تو جائے کل تک میرا یہ لڑکا عرشت نماز نہیں پڑھتا تھا کم از کم کل سے یہ جب یہ نماز پڑھے گا تو لوگ کچھے گا ارے پورسو نماز نہیں پڑھتے ہوتے آپ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو تو یہ عرشت جواب دے گا رات میں جلسہ تھا ہم نے علماء کی باتوں کو سنا ہے میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کل سے ہم نماز پڑھیں گے او خوروان جاؤ اس بندے کا اس مسلمان کا اس مومن کا دل کتنا خوش ہوگا کہ چلو جلسے میں کم از کم علماء کی باتوں کو سنا عمل تو کر رہا ہے عمل تو کر رہا ہے اللہ کا عذاب بہت قریب ہے میرے بچوں عذابن شدید اللہ کا عذاب عذابن عظیم اور خوروان جاؤ وہ بہت بڑا عذاب اللہ کھانے والا ہے اس لیے حشر کی قبر کی آخرت کی تیاری کرو اے نوجوانوں میں تمہیں آپ کو کیا بتاؤں موت کس کو جگتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں میں اپنی بات بتا رہا ہوں دلوابو ہے سکی صاحب ہے میری بیوی چھوٹی بیوی پچیس سال کی عمر ہے ابھی تین مہینے نہیں مرے ہوئے میں کلکتا میں سارے سات بجے سبح پھون گیا گھر سے میں ریپلے کیا بی بی سے بعد ہوئی بولی میرے تبیت میری گھبرا رہی ہے بیچینی سی لگ رہی ہے اچھا کچھ نہیں لگ رہا اللہ کے بندی ایسا کرو ڈاکٹر کو دکھا دو اب یقین کرو گے سارے ساتھ میں کھون گوا تین مینٹ بکتگو ہوئی پیتیس مستہ موبائل اس کے ہاتھ سے گرتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہے پھر ہوش نہیں آئے اللہ ہوش نہیں آئے سفر ہے لمبا کوئی ساتھی نہیں ملتا جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے خوشی کی جگہ آئے دنیا نہیں ہے کسی کو صدای سلم رہنا نہیں ہے اس لئے آخرت کی تیاری کرو خبر کی تیاری کرو خشر کے میدان کی تیاری کرو بس میری گفتگو انشاءاللہ یہی پر ختم ہونے والی ہے وہ بھوجبوری کی فرمائش ہو رہی ہے کہ بھوجبوری کا یہ قشر میں آپ کو سنا دوں انشاءاللہ سنیں گے زرہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحانہ اللہ بولے انشاءاللہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ ہمارا جتنا بھی بچہ نوجوان آیا ہے سب کو پکا سچا نمازی بات ہے آمین ایسا ویسا نمازی نہیں ایک آدمی کو سیمانچل بکڑنی تھی دلی میں تو دیکھا کہ ٹکٹ کونٹر پہ بڑی بھیر ہے ٹکٹ لیتے ہیں تو ترین چھوٹ جاتے ہیں ٹرین چھوٹنے کا مطلب ہے کہ چوٹیس گھنٹا ہم کو دلی بیٹھنا پڑے گا کل جا کے سیمانچل بکڑے گا ٹکٹ نہیں لیا ٹرین میں چلے چلے ہاں 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 ٹرین چل پڑے گا مختی صاحب کی فرمائش مختی صاحب ٹرین نکل چکی آدمی تھا بڑا چالاگ بڑا چطور تھا تو کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ٹی ٹی آ رہا رہا ہے اچھا بیک کھولا چادر نکالا ٹرین میں نیان پان لیا ٹی 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 آگے محمد داری ٹرین 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 بلانے بابوٹی کرنے لگتو نماز پڑھتے رہا ہے اس لئے موزد شامین اکرام یہ ہمارے تنویر زکی صاحب کی فرمائش ہے ان کا حکم ہے دل خیر آبادی صاحب بہت بڑا شاعر استادو شورہ کا عائد لبابو کا حکم ہے کہ بھوچ پوری کا میں آپ کو ایک شر سنا کر اپنی جگہ لیتا ہوں انشاءاللہ اس لئے کہ مائی بہت آواز کھچ رہی ہے گھر گھر جال آباد گھر گھر جال آباد تو ہو رے گھر سے اچھا لگا سبحان اللہ کون بولے گا گھر گھر جال آباد تو ہو رے گھر سے انگ نام آقا تو ہو رے گھر سے ماشاءاللہ گھر گھر جال آباد گھر گھر جال آباد تو ہو رے گھر سے ماشاءاللہ انگ نام آقا تو ہو رے گھر سے عربي بڑھیا کی گھری لو پہ آقا چلت ہیں سیرت بھی کتاب ہم آیا ہے ایک بڑھیا تھی مکہ میں مکہ چھوڑ کر گھر جال آباد ہم نہیں رہیں گے جس کا نام محمد ہے نوزباللہ بہت بڑا جادوگر ہے جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پھر کر مسلمان ہو جاتا ہے نہ ہم مکہ میں رہیں گے نہ اس کا چہرہ دیکھیں گے اپنے کندھے پہ کالی کملی رکھے پہ جھومتا با رہا ہے سبحان اللہ بڑھیا چہرہ کو دیکھتی ہے تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ سورج آسمان میں میں نہیں دیکھتا گھٹری اٹھا کے سر پہ رکھ دیا تو تھوڑا میں جاؤں اللہ کے نبی نے اٹھایا کہ گھٹری بھاری ہے کہ آمم یہ بھاری ہے آپ نے لیے جا چلو میں پہنچا دیتا ہوں سبحان اللہ بولتا ہوں سلحان اللہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو آخری رسول کہہ رہا ہے لیکن بیٹا اتنا بڑا جادوگر آج تک ہم نہیں دیکھیں بیٹا جو اس کو دیکھ لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے سبحان اللہ خوسی کے در سے ہم بھاگ رہے ہیں منزل پہ پہنچ گئی بڑیا بڑیا کہتی ہے کہ بیٹا 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 جاؤ تم نے تم نے میری منزل کو آسان کر دیا ایسا کرو یہ لسی پیلو یہ دودھ پیلو اللہ کے نبی نے منع کیا اممہ نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہو کہا کہ بیٹا کیوں ہم غریب ہیں اسی لیے تو امیر گھرانے سے چہرہ چہرہ بتا رکھ تو امیر گھرانے کا ہوگا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اممہ ایسی بات نہیں ہے امیر اور غریب کی بات نہیں ہے میں کچھ کھا پی نہیں سکتا اس لیے یہ میرا روزہ ہے اللہ ماشاءاللہ یہ ابباز بھائی میرا روزہ ہے وہ بڑھیا کہتی بیٹا مزدوری لیتا جا تو قربان جو نوجوان کہتا ہے کہ اممہ بیٹا بھی کہتی ہو اور بیٹے کو مزدوری بھی دیتی اللہ تو کہتی اللہ حق برکبیرہ اس بڑھیا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا وہ کہتی کہ بیٹا تم مکہ جا رہا ہے ذرا نام بتاتا جا اگر میں کبھی مکہ آئی تو تیرے ضرور ملقات کروں تیرے ضرور ملقات کروں بیٹا تو کس کا بیٹا ہے اور قربان جاؤ یہ نوجوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اممہ میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد ہے تو بڑھیا گا دیو بیٹا مذہب نہ کرو میرا ہی نام محمد ہے میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں میں ہی عبدالمطلیب کا پوتا ہوں میں ہی اللہ کا آخری رسول ہوں وہ بڑھی آزار و قطار روتی ہے کہتی بیٹا کون کہتا ہے کہ تیرے چہرہ بتا رہا ہے کہ رسول کے اندر میں جو خوبی ہونی چاہیے وہ تیرے اندر میں موجود ہے اے بیٹا تو مکہ تنہا نہیں جائے گا تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی اپنے ہاتھوں کو آگے پڑا مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا بڑھیا کی گفری لوگوں آقا چلت ہیں سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں کلمہ پڑھا دا کلمہ پڑھا دا کجی آراتر سے انگنا ماں کھا توہر نور بر سے گھر گھر جالا با توہر گھر سے انگنا ماں کھا توہر نور بر سے ہمارے بڑے آمیل بھی ہے ماشاءاللہ بہت جناتوں کو انہیں بھاگا دیا ہے ماشاءاللہ نور بر سے بڑھیا کی گھری لے کے آقا چلت ہے آقا چلت ہے سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے کلمہ پڑھا دا کلمہ پڑھا دا کجی آراتر سے انگنا ماں کھا توہر نور بر سے ہر دھر جالا با توہر گھر سے انگنا ماں کھا توہر نور بر سے ماشاءاللہ 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 نور بر سے ماشاءاللہ نور بر سے دھال والا سامنے نور کا دھارہ ہے یہی کافی ہے مچل کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ سامنے نور کا دھارہ ہے یہی کافی ہے ماشاءاللہ یہ پورا کھاتا آپ کے نام سے ہو رہا ہے تھوڑا وہ دھال والا واقعہ سنا دیں ہاں ہم سالت ہاں ہاں سامنے نور کا دھارہ ہے یہی کافی ہے ایک مرتبہ سارا مجموع بولے سبحان اللہ آگے سے پیچھے دائیں سے پائیں سارا مجموع بولے سبحان اللہ سامنے نور کا دھارہ ہے یہی کافی ہے سامنے نور کا دھارہ ہے یہی کافی ہے پاغ جنت کا نظارہ ہے یہی کافی ہے بے وفا زمانے سے کوئی شکوا نہیں یا نبی آپ ہمارے ہیں یہی کافی ہے سامنے نور کا دھارہ ہے یہی کافی ہے پاغ جنت کا نظارہ ہے یہی کافی ہے بے وفائی کا زمانے سے نہیں ہے شکوا یہ تنویر زکی کے نام سے حضرت بہت دیر کے بعد پیٹرول کے نام چاہے یہ دیکھیں جو بھی آ رہا ہے اللہ کس کو ہے اللہ تھوڑا تھے اور بہت مشاہ اللہ بڑی تیزی کے ساتھ ماشاء اللہ یہ میرے نام سے یہ سخاوت ہے میرے ہاتھوں میں کچھ رقم آئے ہیں یہ آپ کی سخاوت ہے اللہ یہ سخاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے ایک بات یاد رکھنا بخیل بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی بخیل کی دوستی اللہ سے بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے بڑے پتے اور مزے کی بات حضرت بولے بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی جملہ سنے بخیل کے دوستی بخیل چاہے جتنی نماز پڑھ لے اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی اگر وہ بخیل ہے اچھا بخیل اپنا را جانے نہیں ارے بخیل جانے نہیں بخیل کی صحبت ہے بخیل بخیل کے چار قوالٹی ہے پتہ قوالٹی چھے بولو بخیل گنتی کیجئے میں گنتی کر رہا بخیل کتنا ہوا کنجر کنجوس مکھی جوس یہ ہو یہ قوالٹی چھے اللہ پاکی بارگامہ دو بخیلی سے بچا بخیل کی صحبت سے بچا اللہ سخی بانا سخیوں کی صحبت نصیب تھی اللہ کہتا میں نے تمہیں مال دیا پیشا دیا تم خرچ کر کے رو ہم تم کو دیتے رہے گا اگر تم روک لے گا تو ہم بھی روک لیں بخیل بہت برکا بخیل بیہا کیا تھا تو نوجوان لیکن بہت برکا بخیل دی بیہا کر کے آیا بیوی کو سامنے بٹھایا بولا کہ سنو ہم کیا کیا کہاتے ہیں تم کو پتا ہے جو ہم کھائیں گے گھر میں وہی پکے گا وہی بنے گا بیوی بولی آپ بتا دیجئے گھر میں جو آپ کھائیں گے وہی پکائیں گے گھر میں جو آپ کیا آپ 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 نعرے تکبیر ادھر سے ادھر پاور جی گیا بخیل چاہے جتنا روزہ رکھ لے اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے بخیل چاہے جتنا قرآن پڑھ لے اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے میرے نوجوانوں سخی بنو سخی بنو اپنے ہاتھ کے ہمیں شب بھلا رکھ دیتے رو اللہ کے راستے میں غریبوں کو فقیروں کو مسکنوں کو بھوکوں کو ضرورت مندوں کو اپنوں کو اور شداروں کو دیتے رہو اللہ تمہیں دیتا رہے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اِنَّا بَادَ اللہِ حَقُن اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ پکا ہے میرا اللہ کہتا تم خرچ کرتے رہا ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لوگے تو ہم بھی روک لوگے یہ نوجوان بڑا بخیلت ہے بی 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 بولوں ہم کیا کھاتے نہیں کھاتے ہیں ہم نے کھاتے ہیں مچھلی ہم نے کھاتے ہیں انڈا ہم نے کھاتے ہیں دودھ دہی ہم نے کھاتے ہم نے کھاتے تو اس کی بی بولی تک ہے تو بولا ہم خالی دال کھاتے تینوں ڈیم ڈال صبح دوپر شام تینوں ڈیم ڈال اب بتائیے وہ اچھی کھاتی پیتی تین مہنے کے بعد مہنگے گئی تو اس کے بھائیوں نے دیکھ کے حیرت ہو گیا بوک ہم نے کھانا پینا نہیں کہا رہا تھے کسی دیگرICH اللہ ڈیسی اللہ ڈیسہ ستے ہو گیا کہ بہنڈ روٹیں بہر بنوی پاتے ہم نے یقونی کہ کہ ہے ہم لوگ اس کی ڈال نکال دیں رات میں کھانا بنانا ڈال میں ملا گئے اس کو کھلا گے چار بھائی رات میں پہنچاً چار بھائی چار چار بھائی چار بھائی چار پرشتہ ہم لوگ کون ہے پتا چل جائے گا تم پہلی بات یہ سنو کہ تم زندہ نہیں یوں مرد اللہ کی نعمت ہے مجھے ہمارے ہیں کہ وہ لگا ہے وہ سکتا ہے کہ وہ نہیں ہے وہ پچاس پڑا مرمز ہے اب پچاس پڑا یہ ہے پسینہ ہے پھر دوسرا سوال کیا مچھلی کھائے پھر پچاس پڑا مرمز ہو سکتا ہے کفن کھول دیا بھائیوں نے جہاں ہم جائیں گے پر ہرہا پٹھی وہاں سے گوشت لائیں گے مچھلی لائیں گے انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں کہ انشاء اگر اللہ حیاء سے رکھے گا پھر کبھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ خدا اگر جو چاہے تو دیدار ہوگا خلوص و محبت کا اظہار ہوگا رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی وہ ماں